آپ نے جب پہلی دفعہ کسی کے جن کے اوپر وہ کام کیا یا کچھ تو وہ کیا مومنٹ تھا آپ کا؟ دیکھیں ایک واقعہ میں اپنے پتا دوں کہ جب یہ بندہ کام کرتا ہے نا تو اس کے دشمن بھوڑ ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ جادوگروں سے لڑائے لینی ہوتی ہے اور پھر جائے کہ جناس سے لڑائے لینی پڑی ہوتی ہے تو یہ میری ابھی جان اللہوں کے جنت سے کہہ رہا ہے انہوں نے مجھے جب دیکھا نا کہ میرا بیٹے کی کام کرتا تو مجھے کہا خبردار آج تک آج کے بعد جن سے بات بات کرنا جنوں سے باتیں کرنا ہے نا یہ ہمارے شعبہ میں ایک لازمی کام ہے نا تو میں نے وہ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئی میں نے کوئی بھی جن کے کہہ سوتے تھے نا تو میرے پاس میرے آقا کا جو فرمان تھا نا کہ ابو دجان رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے انہوں نے بدل کے صحابی ہیں انہوں نے آقا صبح سرکار سے کہا یا رسول اللہ ساری رات مجھے جن نے سونے نہیں دیا تو پھر جو ہے نا سرکار نے کہا حضرت علی کو بلایا کہ جاؤ کلم لاؤ دوات لاؤ اور یہ خط میرے طرح سے لکھو جائے جنات کی نام حضور نے خط دکھوایا جو آج تک بحقی شریف یہ حدیث کی بڑی کتاب ہے جیسے بخاری ہے اس کا کتاب اس کتاب میں تعریض آج تک موجود ہے سرکار نے وہ لکھ کر کہا کہ تم اپنے گھر میں رکھو وہ گھر پہ لے گا اور تعویز انہوں نے تکیہ کے اندر یا کہیں لگا دیا تو پوری رات وہ جن روتا رہا اور صبح بھاگ گیا تو وہ تعویز آج تک علماء اپنے ماننے والوں کو دیتے رہے وہی تعویز ہے جو رسول پاک نے دیا تو میں اس سے جنات کا کام تو کر رہا تھا سور فلق رسول ناست کی کہانی بھی بتا دوں کہ ہوتا یہ کہ ہمارے پیارے آقا کے دشمن تھے لبید نام کا یہودی تھا اس کی دونوں بیٹیاں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی کے کچھ جانے دانے پا لیے اور پھر انہوں نے اس پر کنگی دانے میں وہ گرہ لگائی بالوں کی گرہ لگائی اور پھر وہ کوئی قریب کواں تھا اس کو گھاڑ دیا پتلا بنا کر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جیبیل کو کہا بھیجا کہ جاؤ میرے نبی السلام کو اور کہو کہ تمہارا فولا جگہ پر یہ پتلا گڑا ہوا ہے اور اس میں یہ کہاں گے اور پھر سورے فلق اور سورے ناس کی تلاوت کرو یہ پہلے آیتیں اتری نہیں تھیں یہ اپنا اتری تو اس طرح وہ ساری کی ساری گرہ کھل گئے ایک ایک آیت پر جتنی گرہ سب کھلتی گئے اس طرح سرکار آفیب جا گئے تو یہ ہمارے پر بہت بڑا ہتھیار تھا اور میرے استاد مطلب وہ ہزاروں کے عالی استاد ہیں بہت بڑے مفتی ہیں اتنے بڑے مفتی کراج میں شاید ایک دو ہوں گے اتنے بڑے شہر میں تو انہوں نے مجھے طریقہ بتا دیا تو میں اس پاول کرتا تھا تو میں نے شروع تو کیا لوگوں فائدہ نے شروع ایک بڑتا ہے میرے ساتھ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں رات میں گھر گیا ہونا تو میرے سے زینہ بھی نہیں اترا جا رہا تھا یعنی کہ بڑا رہا سب مجھ پر کسی نے یہ شطہ نہیں حمل کر دیا اب میں مسجد تو جلا گیا جس طرح پہنچنا تھا پہنچ گیا مسجد لیکن جب میں مسجد گیا میں نے اپنی خود کی کاٹ گیا